یہ آمیر کے موبیل کے ہی تصویریں بنی ہوئی ہیں جب یہ پیسے آئے تھے تو اس نے بیڈ پہ نکال کے جس کا کچھ دینا لینا تھا ان کو دیئے نوکروں کو دیئے اور خود بھی تھوڑی شوپنگ کی اور یہ جو ہے نا دس لاکھ تیس لاکھ اس نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوئے تیس لاکھ دس دس لاکھ نوکروں کو دیا ہے اور یہ میری بیٹی وہاں موجود تھی یہ ان کا بیڈ ہے آمیر کا ہی بیڈ ہے اور یہ میری بیٹی کا موبیل پڑا ہوا ہے اس کے سامنے ہی یہ پیمٹ ملی تھی اور اس لیے ہی اسے قتل کیا گیا ہے پیسوں کی وجہ سے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں ملک چھوڑ کے جا رہا ہوں تو نوکروں نے سمجھا ہو یا ان کے گھر والوں نے اس کی بیوی نے آٹھ کروڑ کے گھر پہ قوضہ کیا ہوا تھا اس کے ڈاکومنس آمیر کے پاس نہیں تھے تو یہ ڈاکومنس بھی ریجسٹری آمیر کے پاس آ گئی تھی اور آمیر نے کہا تھا میں اب اسے اس گھر سے نکالوں گا آمیر لیاقت کو پیسوں کی وجہ سے قتل کیا گیا وہ تو ملک چھوڑ کر جا رہا تھا بشوہ اقبال نے آمیر لیاقت کے آٹھ کروڑ کی لاغر پر مبنی گھر پر قبضہ کیا ہوا یہ انکشافات کیے ہیں آمیر لیاقت کی تیسری بیوی دانیا ملک کی ماں نے آمیر لیاقت کی ساس نے کہا آمیر کو چالیس کروڑ میرے تھے لیکن وہ پیسے اب کس کے پاس ہیں آمیر کے موبائل کا فرانزک ہونا چاہیے موبائل ان کا فرانزک کیا جائے اس کا چیکنگ کی جائے اور ان پیسوں کا پتہ کیا جائے یہ چالیس کروڑ کہاں گیا ہے یہ چالیس کروڑ اس کے گھر والے لوکر میں ہے یا کسی نے زہر جس نے مارا ہے اس نے چھوڑا لیا ہوگا آمیر کے سب کچھ آمیر کے موبائل میں ہے اس کی جو بیوی ہے اس کے تعلق ہیں بڑے بڑے سیاست میں ہیں یا جس میں ہیں یہ ہمیں نہیں پتا ہے ان کے افسروں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں وہ ہر چیز کو چھپواری ہے دانیا کی ماں کا کہنا تھا کہ بیوی بچوں کو آمیر کا کوئی احساس نہیں تھا وہ لوگ پہلے کہاں تھے جب آمیر زندہ تھا یہ لوگ پیسے کھانا چاہتے ہیں بے حرومتی ہوگی بے حرومتی ہوگی پہلے بچے کہاں تھے بچے تو دور تھے اسے خود بیوی بھی دور تھی اگر اس کو اتنا احساس تھا تو اتنے ظلم ہوئے آمیر کے ساتھ پوری دنیا نے اس کو گندہ کیا کبھی نہ بیوی نے نہ بچوں نے کسی نے اسے امسوس تک نہیں کیا آج وہ مر گئے تو وہ رحم دل بنے ہوئے جی ہمیں احساس ہے اس کی قبر کو شاید نہ ہو جی ہمیں احساس ہے اس کی قبر کو شاید نہ ہو اصل میں وہ اس کا قتل چھپا رہے ہیں اس کا قتل چھپا رہے ہیں اور اس یہ پیسے کو پچا رہے ہیں ایک سوال کے جواب میں سلمہ سجاد کا کہنا تھا کہ آمیر لیاقت نے تحریک انصاف چھوڑ دی تھی آخری بار جب وہ عمران خان سے مل کر آئے تو دانیا آمیر سے خفا ہو گئی تھی اور وہیں سے جھگڑے شروع ہوئے پارٹی تو اس نے تبدیل کی تھی پارٹی تو تبدیل کی تھی لیکن یہ سارا کچھ اس کے موبائل سے ملے گا میری بیٹی تو دوسرے دن گھر آ گئی تھی پھر ہماری تو تو میں میں ہو گئی تھی پھر پتا چلا کہ آمیر بیٹا جو ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ پارٹی ادھر چینج کر لی ہے یہ پھر ہمیں نہیں پتا اس کا ہماری تو تو میں میں ہوگی ہمارا مسئلہ پھر بڑھ گیا اس کے بعد اینڈ میں جون کی چار پانچ تری کو ہماری صلح ہو گئی تھی اس نے کہا تھا کہ جو ہونا تو ہو گیا تھا وہ وائس میں نے آپ کو دے دی ہے آمیر بیٹے نے کہا اب ہم آگے کی نئی زندگی گزارتے ہیں انشاءاللہ دیکھیں یا آپ آ جائیں جہاز پہ جو میری بیوی میری ساس کو کوئی کچھ کہے تو ہم آگے کی نئی زندگی گزاریں گے ہمارے پاس پیسے بھی ہیں میں گھر بھی لے کے دوں گا سارا کچھ میں اس بند کمرے میں نہیں رہوں گا اب ہم اچھی زندگی گزاریں گے